جسے اپنوں نے ٹھکرایا اسے غیروں نے اپنایا جی ہاں ماں باپ کا سایا سر پر نہیں ہونے کے بعد بھی ایسے بچے کامیابی کی بلندی چھو رہے ہیں ایسی ہی کہانی ہے شیوانی کی آج سے 31 سال پہلے شیوانی کے عمر محض جب دو گھنٹے کی تھی تو انہیں ان کے پریوار نے لاواری سڑک پر چھوڑ دیا قسمت اچھی تھی کہ ان کو ایس او ایس نام کی سنستھا کا سہارا ملا اور کڑی محنت کے بعد آج یہ دل이었ے کے ایک سار ستارہ ہوتل میں ادھیکاری کے پت پر کام کرتی ہیں ایسی ہی diesem ہی готов تو جب بچہ بہت انجان ہوتا اس کو نحی پتہ ہوتا شیوانی نے چار سال پہلے شادی کر لی اور ابھی اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہیں شیوانی سے ہی ملتی جلتی کہانی ہے پربھات کی پربھات جب تین سال کے تھے تب ہی اپنے پریوار سے بچھڑ گئے انہیں اب اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں جاننا آج فرید آباد کا یہ سنستان ہی ان کا پریوار ہے پربھات نے بیٹیک کی پڑھائی پوری کر لی ہے اور اب ان کے پاس دو جگہ سے نوکری کا آفر ہے ابھی میری جسٹ انجنیرنگ ختم ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس سے نیشنال انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی اوترہ گھن سے جو کہ ایک ماتر ہمارے بھارت کے سرکار دوارہ پرمانیت کولیج ہے اور میری جسٹ انجنیرنگ ختم ہوئی ہے ایک اچھی سوفیر کمپنی میں جوب لگ چکی ہے کتنے سال سے ہوں یہاں پہ میں کہوں گا تو میں سیدھا پیدائیسی سے یہی سے ہوں لیکن اصل میں میں تین سال سے تھا تب سے میں ہیتے ہوں ایسو اس میں ماباپ جنہوں نے جنم دیا آپ کو ان کی کبھی یاد آتی ہے ابھی تک تو میرے لیے ایسو اس ہی ماباپ ہے بلڈ ریلیشن کے بات کی جائے تو مجھے ایسا کچھ یاد نہیں آتا کہ میرے کو کسی کی یاد آنی چاہیے یا کوئی ایموشن میرے لیے ایسا اٹیچ نہیں ہے ان سے ماباپ کی کوئی مجبوری رہی ہوگی جو انہیں چھوڑ دیا لیکن پرانی بات بھول کر انہوں نے بیٹیک کی بڑھائی اب پوری کر لی ہے چائلڈ بیلفیر کمیٹی سے بچے جب اس سنستھام میں آتے ہیں تو یہاں آسطن 15 سے 20 سال تک وہ رہتے ہیں بچوں کی پڑھائی سے لے کر کھیل کود کا سارا خیال یہ رکھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے یہاں کی ٹیچر یا شودہ ماں بن کر ان کا پورا خیال رکھتی ہیں خاص بات یہ ہے کہ اپنوں سے ٹھکرائے جانے کے بعد بھی یہاں غیروں میں بھی بچوں کو بھرپور پیار ملتا ہے میں 2009 میں جوان کری تھی اسس اور یہ ہوس میں میں 2015 سے ہوں یعنی تقریباً 6 سال ہونے جا رہے ہیں آپ کو یہاں پر بچوں کو دیکھ رہے کرتے ہوئے بچوں یہ کیا آپ کے بچے ہیں سب نہیں میرے بچے نہیں ہیں درسل 1964 میں ایسو ایس نام کے سنسطھا کی شروعات بھارت میں ہوئی تھی تب سے اب تک پچاس ہزار سے زیادہ آنات بچے یہاں سے پڑھائی کر کے اپنا بھوش بنا چکے ہیں جبکہ دیش بھر کے 32 سینٹر پر ابھی بھی 600 بین ماں باپ کے بچے پڑھائی کر رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کو ماں باپ نے سڑکوں پر پھینک دیا تھا ایسو ایس چلینج بھیلیج انڈیا 1964 میں ہندوستان میں آیا اس سمیں کے جو محبت مانتری تھے اُن کے انبھائیٹ پر ڈاکٹر ماہینر ہندوستان آئے اور کچھ پرومنینٹ پرسنالیٹی ملکے ایسو چلینج بھیلیج کے ستاپنا 1964 میں ہندوستان میں یہ کاریکرم آج کے دن میں 32 چلنڈز بلیج جو کی 22 راجیوں میں اور ایک کندرساسیت انچل میں یہ کاریکر رہا ہے اور 6600 بچے آج کے دن میں ہمارے ایک کاریکرم میں ہیں جو ایک لمبے سمیں تک ایک پاری باریک محول میں مدرز کے دیکھ بھال میں بڑے ہو رہے ہیں بھلے ہی ان بچوں کو ان کے ماں باپ نے ٹھکرا دیا ہو لیکن یہ بچے ایس ایس کی مدد سے نہ صرف پیار اور دولار پا رہے ہیں بلکہ اپنی منزل بھی حاصل کر رہے ہیں اولاد کو ہلکی سی خروچ آ جائے تو ماں باپ کا سینہ درد سے فٹ جاتا ہے لیکن نہ جانے یہ کیسے ماں باپ تھے جنہوں نے اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو جن دینے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے بھٹکنے کے لیے فیک دیا تھا برحال اب یہ بچے زندگی کی نئی اوچائیاں چھو رہے ہیں لیکن من میں ابھی بھی کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ اکھرکار ہمارا قصور کیا تھا کیمرو سن امیت کے ساتھ رجیش دیواری ٹی وی نائن بھارت ورش فریدہ بار